کورل را میں پٹ ٹول کے بعد دوسرا ہے ہمارے پاس شیپ ٹول اس میں یہاں پہ ریکٹنگرر کو میں نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے اس کے بعد میں یہاں سے شیپ ٹول پہ کلک کرتا ہوں تو شیپ ٹول آجاتا ہے اور آبجکٹ پہ پور کارنرز و نوٹس آجاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آبجکٹ کے کارنر کو آپ بریک کر سکتے ہیں جسے میں یہاں پہ کلک کر کے نوٹ کے اوپر لیفٹ کلک پریس کر کے میں اس کو اندر کی طرف دھکلتا ہوں تو دیکھیں اس کے کارنر جو ہے وہ بریک ہو رہے ہیں یعنی یہ شیپ جو ہے وہ اوول میں چینج ہو گیا پھر ان کو میں اگر باہر کی طرف خیشتا ہوں تو دیکھیں یہ اس طرح شیپ بن گیا اور پھر واپس کرتا ہوں تو سینگوڑی ریکٹنگرر ہو گیا اسی طرح شیپ ٹول کے ذریعے سے ہم آبجکٹ کو بریک کر سکتے ہیں کنورٹ کر سکتے ہیں ایک سے دوسرے شیپ میں اب ریکٹنگر پہ آتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں ریکٹنگر ٹول ہے اور اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں شیپ ٹول سیلیکٹ کر کے اور میں ایک کارنر پہ کلک کرتا ہوں اس کے جب میں ایک کارنر پہ کلک کرتا ہوں تو ایک سیلیکٹ ہے اور میں اسے اندر کی طرف موگ کرتا ہوں تو دیکھیں کہ اس کا ایک کارنر جو ہے وہ بریکٹ ہو گیا اگر میں کنٹرول زیٹ سے اسے واپس کرتا ہوں میں نے ایک کارنر یہاں سے سیلیکٹ کیا اور کی بورڈ سے شیپ ٹی کو پریس کر کے رکھا تو دو کارنر اس کے سیلیکٹ ہو گئے اسی بھی ایک کارنر کو میں موگ کرتا ہوں تو دونوں ایک ساتھ موگ ہوں گے اور یہ دیکھیں یہاں پہ شیط اس طرح چینڈ ہو گیا اسی طرح دو یا ایک یا اس کے بعد تین کارنر کو سیلیکٹ کرتے آپ کر سکتے ہیں موگ اس طرح آپجکٹ دیکھیں یہ اس طرح بن گیا کنٹرول زیٹ سے میں بیٹھ کرتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں اگر میں یہاں پہ ایک تو یہ سیلیکٹ کیا میں نے اور دوسرا میں نے یہ سیلیکٹ کیا اور تیسرا میں نے یہ شیپ ٹی مدد سے یہ تین سیلیکٹ کر لیے اب میں کسی ایک کو موگ کرتا ہوں تو دیکھیں یہ تینوں آپجکٹ ہیں وہ موگ ہو رہے ہیں اور ہمارے پاس ہے اس طرح دیکھیں کہ یہ شیئر بن گیا ٹھیک ہے تو یہ شیپ ٹول کا کام ہے یا پھر آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آبجکٹ کو سیلیکٹ کر لیا ہم نے سیلیکٹ کرنے کے بعد میں ٹی بورٹ سے کنٹرول کیوں کرتا ہوں اسے کنورٹ کرتا ہوں اس کے بعد شیپ ٹول سے اب یہاں پہ بھی نوڈ ہے اور یہاں پہ تمہیں درمیان میں بنا سکتا ہوں یہاں پہ میں رائٹ کلک کر کے ایڈ کرتا ہوں تو نوڈ ایڈ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں کہ میں نے اس کو پھر یہاں پہ آتے یہاں پہ نوڈ پڑھ لیا کنٹرولز ایڈ کرتے ہیں اگر آپ مزید نوڈ بنانا چاہیں تو آپ اس طرح یہاں پہ ایڈ کر کے اس میں نوڈ بنا سکتے ہیں مزید بھی یہاں پہ رائٹ کلک کر کے ایڈ کیا اور نوڈ بنایا اور پھر یہاں پہ بھی رائٹ کلک کر کے ایڈ کر لیا نوڈ بنایا یہ دیکھیں ان نوڈ کو میں یہاں سے یہ دیکھیں ناؤن کر سکتا ہوں یہ اکھر سکتا ہوں اسی طرح جو ہے اگر آپ کسی نوڈ کو ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو اس کو ڈبل کلک کر لیں یہ جو بیچ میں نوڈ بنایا ہوا ہے تو یہ یہاں سے ڈیلیٹ بھی ہو سکتا ہے ڈبل کلک کرنے سے ڈبلیٹ ہوتا ہے یہاں پہ میں نوڈ بناتا ہوں ایک ہے رائٹ کلک کر کے ایڈ نوڈ کرتا ہوں اور پھر میں یہاں پہ بھی اس کے سامنے آکے رائٹ کلک کر کے ایڈ نوڈ کرتا ہوں اس کو بھی میں یوں موگ کر دیتا ہوں اور میں اس کو بھی موگ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں پھر نوڈ کو بناتے ہیں میں اس کو موگ کر دیا اب میں یہاں پہ بھی رائٹ کلک کر کے ایڈ نوڈ کرتا ہوں اور دیکھیں اس پر نوڈ کو میں یہاں سے موگ کر سکتا ہوں یہاں پہ بھی میں نے رائٹ کلپ کی اور رائٹ کلپ کر کے ایڈ نوڈ کر دیا اور اس کو اس کے اوپر کلپ کر کے میں اس کو بھی اس طرح کرا کر یہ دیکھیں کہ شیپ ٹوڈ کی مدد سے ہم نے کس طرح آفجٹ کو کنوٹ کیا ایک شیر ریکٹگلر کو ایک شیپ میں پہ دوسرے میں پہ دوسرے میں اس سے ہم نوڈس کو شیپ ٹوڈ سے جو نوڈ ہوتے ہیں آمجیکٹ کے میں